نمسکر ون انڈیا ہنگے میں آپ کا سواگت ہے پاچ اگست بجے پی کے لیے بہت اہم ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس دن پارٹی اپنے کور ایجنڈے کا دوسرا سب سے اہم وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے یہ وہ وعدے تھے جس کی بنیاد پر بجے پی دو سیٹ سے تین سو تین سیٹ تک پہنچ گئی دراصل جنسنگ کے جمانے کے بعد سے ہی بجے پی کا تین کور ایجنڈہ رہا ہے دھارہ تین سو ستر، رام مندر اور کومن سیویل کورٹ لیکن انڈیا کے گٹھن کے لیے بجے پی نے ان تینوں ایجنڈے کو سائٹ لائن رکھ دیا تھا دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناف میں بجے پی کو اپنے دم پر دو سو بیاسی سانسط ملے باوجود اس کے نریندر موڈی کی اگوائی والی بجے پی کی پہلی پورن بہومت سرکار نے ان میں سے کسی بھی کور ایجنڈے کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن دوہزار ایجنڈے میں اندریندر موڈی کو دوسرے کارکال کے لیے بجے پی کو جیسے ہی ایتیش نے لوگ سبح کی تین سو تین سیٹے دی صرف دو مہینے بعد ہی اس نے اپنے پہلے کور ایجنڈے پر سفلتہ پور وقفت ہے حاصل کر لی یہ تھا جمبو اور کشمیر کو سویدھان کے سریعے ملے ویبادہ اس پر بشیش درجہ والے آٹیکل تین سو ستر کو پانچ اگس دوہزار انیس کو ختم کر دینا بجے پی سرکار یہی تک نہیں رکی اس نے جمبو اور کشمیر سے راج کا درجہ بھی ہٹا دیا اور جمبو اور کشمیر اور لڈاہ کو دو سنگھ شاسد شیطر بنا دیئے موڈی سرکار نے ایسا کر کے اتحاس میں اپنا نام درج کرالیا بری بات یہ ہے کہ لوگ سبح نے تو دو تہائی بہمت سے اس فیصلے پر مہر تو لگائی راج سبح میں پون بہمت نہ ہوتے ہوئے بھی اسے دو تہائی متوں سے پاس کرا لیا یعنی پانچ اگس کی تاریخ موڈی سرکار کے لیے ہی نہیں بلکہ اس وطن تر بھارت کے لیے بھی اتحاس ایک تاریخ بن گئی آیودھیا میں رام جن بھومی پر رام للا کا مندر ہی بنے گا یہ فیصلہ کسی اور نہیں بلکہ دیش کے سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 ہو دیا تھا یہ وہی رام مندر ہے جس کے نرمان کے لیے چلائے گئے آنگ تلونوں نے بیجے پی کو 1989 میں دو سانسدوں سے 88 سانسدوں تک پہنچا دیا تھا بیجے پی نے پہلی بار 1996 کے اپنے مینیفیسٹوں میں آیودھیا میں رام جن بھومی پر بھو رام مندر بنانے کا سنگل پجھتایا تھا اس طرح سے پردھان مندری نریندر موڈی پاچ اگس 2020 کو آیودھیا میں رام مندر نرمان کے لیے بھومی پوچھن کر کے اور آدھار شیلہ رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کا راج نیتک سوا مطف اپنے نام کر لیں گی مطلب صاف ہے کہ ہندوتو کے پہلے ایجنڈے یعنی 13370 کے خاص میں کی پہلی ورش بھاٹ پر رام مندر کی نیف پڑھنے سے بہتر سیاست کے درشتی کورٹ سے کوئی شب مہرت ہو ہی نہیں سکتا تھا یعنی بھوش میں جب بھی سوتندرتہ دیوس کی تیاریاں شروع ہوں گی اس سے ٹھیک دس دن پہلے دیش کے لوگوں کے پاس 13370 کے ہٹنے اور رام مندر کے نرمان کے انلاس میں چھوننے کا موقع ملے گا اس خبر میں فلحہ لیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی